اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے الڈی اے سٹی کرپشن کیس میں سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیما کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکنے بینچنے نرخواست زمانت پر سمات کی 23 ماہ سے آہد چیما گرفتار ہیں الڈی اے سٹی کا ریفرنس پیش نہیں کیا گیا وکیل آہد چیما کی دانب سے کہا گیا الڈی اے سٹی کیس کلوز ہو رہا ہے نئے پروسیکیوٹر کی دانب سے کہا گیا الڈی اے سٹی کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے نئے پروسیکیوٹر کی دانب سے کہا گیا الڈی اے سٹی نے تمام متاثرہ افراد کو پلوٹس دینے کی اقیندہانی کروائی ہے نئے پروسیکیوٹر کی دانب سے کہا گیا ہے اس کیس میں آہد چیما کی زمانت منظور کی جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نئے پروسیکیوٹر کی دانب سے کہا گیا ال ڈی اے سٹی میں اہد چیمہ کے علاوہ ال ڈی اے کا کوئی بھی ملازم ملزم نہیں ہے یہ کہا گیا ہے اس کیس میں اب دیر صاحب تک مہنچا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر ال ڈی اے سٹی کرپشن کیس میں سابق دی جی ال ڈی اے اہد چیمہ کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جسٹس تاریخ اباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت پر سمات کی تھی اور تئیس ماہ سے اہد چیمہ گرفتار ہے ال ڈی اے سٹی کا رفرنس پیش نہیں کیا گیا وکیل اہد چیمہ کی دانب سے عدالت میں یہ دلائل دیے گئے اپ ڈیرس حاصل کریں گے نمائندہ کابیٹل ٹی وی شادہ بریاز ہمارے ساتھ موجود ہے شادہ بریاز بتائیے گا جی لاہور ہائی کورٹ نے سابق دی جی ال ڈی اے اہد خان چیمہ کی جو ال ڈی اے سٹی کرپشن کیس ہے اس میں درخواست زمانت منظور کر لی ہے جسٹس تارک اباسے کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے آج آج جیمہ کی ال ڈی اے سٹی کیس میں درخواست زمانت پر سمات کی آج جیمہ کی خلاف کو آرشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں درخواست زمانت پر عدیس حصلہ ہونا باقی ہے اس میں عدالت کو بتایا گیا کہ تئیس ماہ سے آج جیمہ کو گرسہ رکھا گیا ہے ڈیڑھ سال سے ایل ڈی اے سٹی کا ریفرنس بھی پیش نہیں کیا گیا ایل ڈی اے سٹی کا جو کیس ہے کلوٹ ہو رہا ہے نیپ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا اس کے علاوہ نیپ کا یہ کہنا تھا کہ ایل ڈی اے سٹی کیس سے سپلیم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے ایل ڈی اے سٹی نے تمام متاثرہ افراد کو جو ہے اور پلوٹ دینے کی یقین دیانی کرائی ہے اس کے علاوہ نیپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کیس میں آج جیمہ کی زمانت منظور کی جائے تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ایل ڈی اے جو سٹی کیس ہے اس میں آج جیمہ کے علاوہ ایل ڈی اے کا کوئی اور ملازم جو ہے وہ کیس میں ملزم نہیں ہے یہ وکیل کا کہنا تھا آج جیمہ کے جس کے بعد عدالت نے تمام دلائے سننے کے بعد درخواہ زمانت منظور کری بہت شکریہ شادہ بریاز بیروچیف کیابیل ٹی وی لاہور اپ ڈیٹ کر رہے تھے